شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے زیادہ گرم پانی سے مو دونے سے چہرے کی جل بڑی ہو جاتی ہے جب بھی دویا کرو نیم گرم پانی سے دویا کرو دانوں پر بڑف کا ٹکرا رکھ کر دو دانے فوراں مٹ جائیں گے قدو کا سالن زیادہ کھایا کرو اس سے چہرے کی رنگت نکرتی ہے آدھی رات کو ادھرک کو کھانے سے فالج نہیں ہوتا رات کو مروض کاٹ کر رکھ دو مچھر نہیں آئیں گے سوتے وقت لکسن کھا کر سو جاؤ میٹھی نیند آئے گی رات کو بادام کا تیل ناف میں ڈالنے سے پیڑ اندر چلا جائے گا رات کو چھاتی برز زیتون کا تیل لگا کر سو جائے کرو کبھی بھی خواب میں ڈھرو گے نہیں بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا کر سویا کرو بال ساری زندگی روکے اور خوشک نہیں ہوں گے بدن پر نیم کے پتوں کا رس لگانے سے بدن کی جل لٹکے گی نہیں جوانی برقرار رہے گی پیڑ میں گیس زیادہ ہو رہی ہو تو فوراں چاکلیٹ کھالو پیڑ کی گیس ٹھیک ہو جائے گی آنکھوں میں پانی آتا ہو تو سورج کو تلو ہوتے ہوئے دیکھا کرو آنکھوں میں پانی نہیں نکلے گا خالی پیڑ نہ ہوگے تو تمہارے اوپر بڑا پاسی سال میں بھی ہاوی نہیں ہو سکے گا کھانا کھا کر نھانے سے بہت جل بڑے ہو جاؤ گی روز زتون کے تیل سے پیٹ کی مانش کیا کرو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکتی ناکھ بہنے سے نہ رک رہا ہو تو فوراں سفیدے کے پتے کو عبال کر اس کی باپ لینے سے ناکھ بہنا بند ہو جائے گی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کلے کھائیں پیسے ہوئے بدام دہی میں ملا کر لے بنا لیں جڑیوں پر لگائیں صرف ایک ہستہ استعمال کریں جڑیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے چہرے پر جننے کا نشان ہے تو مالڈے کا رس لگاتے رہیں جلا ہوا نشان ختم ہو جائے گا نباشت کے فوراں بات پر شاب کرنا چاہیے اس سے پتری پیدا نہیں ہوتی کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر تھوڑا سا نمک چھڑک لینے سے نو پر کیل دانے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جڑیاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہیں روز دین کیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لکوا نہیں ہوتا کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زہم بڑ جاتا ہے دیئے میں ناریل کا تیر ڈالنے سے دیا بوجتا نہیں پھٹکری کو آنکھوں پر پھیلنے سے نظر کم نہیں ہوتی الٹا سونے سے دل کمزور ہونے کا خطشہ ہوتا ہے دائیں طرف لیڑ کر سونے سے بھی کبھی کمر کا درد نہیں ہوتا ککر کی لکڑی کو جلا کر آگ کا دعوان لینے سے سانس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے چہرے کی جل سخت ہو جاتی ہے ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانے سے دو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خالش نہیں ہوتی اگر آپ خواب میں زیادہ ڈرتے ہیں تو سونے سے قبل ایک ٹماتر کھا لیا کریں اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خوشک میوا کھا کر اوپر سے مالڈا کھالو نہ آنے سے پہلے ایک لیمون نہ آنے والے پانی میں نچوڑ دیں آپ کو مہنگی پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی رات کو موہ میں پانی آنے کی شکایت امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے ایک بہترین مثال کی تنہا رہنا غلط شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے دو کھانے کی کوشش کریں جس سے آپ کو بچپن میں نفرز تھی آپ کا ذائقہ ہر سال سال بعد بدلتا ہے اور زیادہ تار کھانے سے لطف اندوز ہونے کا بہت امکان ہے جو آپ کو ناپسند تھا جو لوگ ہفتے میں چھ سے سات بار مسالے دار کھانا کھاتے ہیں وہ ان لوگ کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو اسے ہفتے میں ایک بار سے کم کھاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن کا خطرہ کم اور دماغی صحت اچھی ہوتی ہے لکڑی کا کنگا استعمال کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں بالوں میں چمک آتی ہے ہاتھی تین میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک چمکارڈر صرف ایک گھنٹے کے متسر وقفے میں ایک ہزار کیرے کھا سکتے ہیں کنکو بھرا کا ایک گرام زہر ایک سو پچاس انسانوں کو حلا کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے پیر کی چربی ختم کرنے کے لیے چھے چیزیں کھائیں روٹی کے ساتھ پیاز کا استعمال کریں پانی میں دو عدد سبل نیمو ڈال کر پیئیں دن میں صرف دو ٹائم روٹی کھائیں رات کو جب سویں تو پیٹ پر بلے بندکار سویں رات کو سونے سے پہلے ایک نیم گرم پانی کا گلاس ضرور پیئیں صبح اڑتے ہی نیم گرم پانی کی چار گلاس پیئیں اگر آپ خانسکی سے نجاز چاہتے ہیں تو دودھ میں زیادتی کے وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم نوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیرے سے سات منٹ دودھوں پاؤں کا خون مساج کریں ہر ہی مرچ بدن میں خون کو جملنہ ہی دیتی اور سانس کی تکلیف دون کرنے میں معامل ثابت ہوتی ہے شگر کے مریض کھیرہ ضرور کھائیں یہ شگر کے مریضوں کا انموت توفہ ہے بیسن کے پکوڑے سے سارے دن کی بدن میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے مرمت ہو جاتی ہے جو لوگ مچھلک آتے ہیں دل کی بیماری میں ارتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں گاجر مسانے کی خرابی کا علاج کرتی ہیں اگر آپ کا پیڑ مسلسل مٹابے کی طرف بڑھ رہا ہے تو سفید چاول چینی اور میدے سے بنی اشیاء سے پریز کریں اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے زندگی میں کیڑے مکورے نہیں آتے جب پیاس نہ ہو اور اس وقت پانی پی لو تو گردے کبھی خراب نہیں ہوتے زیادہ دیر بھوکا رہنا دماغ کو تیز کرتا ہے اور طاقتور بناتا ہے گرم پانی پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی شام کو تھوڑی دیر سونے سے اکل بڑھتی ہے بند کو بھی کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے جوانی کا فارمولا روزانہ صبح صبح نیم گرم پانی کا استعمال کریں کھانے میں سبزیوں کا زیادہ استعمال بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں انڈے کی زردی چھوڑ کر صفیدی کو کھائیں روز ایک ادھرک کچھی کھانے کا محمول بنائیں کچھا لحسن روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں روز دس گلاس پانی پیئیں ایک کھانے کے فوراں بعد تھوڑی سی شہست ضرور چھاٹیں ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ڈپریشن اور پریشانی کو بھی دور کرتی ہے خواہ میں کالے رنگ کا لباس نظر آئے تو رزق تنگ ہوتا ہے جامون کھا کے اوپر سے نمکین پانی پینے سے دل کو سکون مل جاتا ہے نیم کے پانی میں پاؤں بگونے سے پاؤں سن ہوتے ہیں نہ ہن کار گا گر میں نہ بھینکو اور نہ رزق کی کمی ہو جائے گی سیب کے پتے پیس کا ماتھے پر لگانے سے دماغ میں طاقت آتی ہے الٹے مالٹے کا پانی سر میں ڈالنے سے بال گنے ہو جاتے ہیں چھتر مرک کے انڈے کو اُبال کر کھائیں کبھی کمزوری نہیں ہوگی دنیا کی تکلیف میں پانچ چیزیں بہت سخت ہیں نمبر ایک پردیس مل ماری نمبر دو جوانی کی موت نمبر تین وصل کے بعد جدائی نمبر چار بھراپے میں مفلسی نمبر پانچ بنائی کے بعد آنکھوں کی روشنی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں